ایک پیار کا نغمہ ہے موجوں کی روانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ٹیکنیکل ٹیپ سٹکس دینے والا بندہ آج گانے کیوں گا رہا ہے جی ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو ایک سٹوری ایک جو سا وائرل سٹوری ہے آج کل وائرل سنسیسن ہے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہی رہے گا رانو منڈل یہ نام تو سنے ہی ہوں گے دوستو رانو منڈل جی جو ہیں آج سکسس ان کو ان کی پاؤں چھو رہی ہے دوستو سکسس وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے وہ تو آپ پتہ ہی چل گیا ہوگا آپ کو تو یہاں پہ اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا وہ جانکار ہی دوں گا دوستو رانو منڈل جی کے بارے میں جو بھی کچھ میں نیٹ میں دیکھا ہے جیسے پرسنالی مارا کوئی ایکسپرینس نہیں ہے جو میں نیٹ میں دیکھا ہوں اسی چیز کو آپ کے ساتھ سیئر کرنا دوستو اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی ہے کہ دوستو آپ ویڈیو کے اینڈ تک دیکھتے رہیے یہ ویڈیو میں آپ کو بہت سارے سندیج جو ہے ملنے والے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں میں ہوں پارت آپ کے ساتھ تو دوستو آپ کو جیسے پتہ ہی ہوگا رانو منڈل جی جو ہیں ویسٹ بینگل یعنی کی پچھم بنگال میں ایک چھوٹے سے ریلو سٹیشن میں بیٹھ کے گانا گاتی تھی اور اس سے جو بھی کچھ انکم ہو جاتا تھا یا پھر کوئی کھانا وغیرہ چیز کوئی دے دیتا تھا بندہ تو اس سے وہ کھانا مطلب پیٹ بڑھ دیتے اور وہی ریلو سٹیشن میں رہتے تھے دوستو تو یہ ان کا جو تھا ریگولر کام تھا دوستو اور ویسے ایک دن ایک بندہ بھگبان کے طرح آیا ان کے پاس اور ان کی جو ویڈیو ہے وہ سوٹ کیا گانے کے ساتھ اور اس کو جو ہے کیا کیا دوستو فیس بک پروفائل میں انہوں نے اپلوڈ کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے ہی دن میں وہ ویڈیو جو ہے وائرل ہو گیا فیس بک میں وائرل ہونے کے ساتھ ساتھ باقی سارے جو سوشیل میڈیا ہیں اس میں بھی وائرل ہو گیا دوستو شیرنگ پہ شیرنگ پہ شیرنگ پہ شیرنگ پہ شیرنگ پہ شیرنگ لائک پہ لائک اور ایسے جیسے کی انسٹاگرام میں شیر ہوا یا پھر ٹویٹر میں شیر ہوا یا پھر کوئی بھی سوشیل میڈیا لے لیجی وہاں پہ شیر ہوا تو ایسے کرنے پر دوستو وہ جو ہے پورا ہائلائٹ ہو گیا ان کا جو ویڈیو ہے گانے کا جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہو گیا دوستو اور اسی طرح یہ جا کے پہنچ گیا وائلی وڈ انڈسٹری میں کوئی بندہ جو ہے ان کو دیکھ لیا اور ان کو بلائے گیا جیسے کی سونی میں کوئی ایک میوزک جو اپیسوڈ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی بلائے گیا ان کو اور وہاں پہ ایمیس رسمیہ جو ہیں ان کو بریک بھی دے چکے ہیں کہ وہ ان کے فلم میں گانا گائے ہیں جی ہیں دوستو اور گانا بھی گا چکے ہیں جیسے کیا آپ نیٹ میں دیکھ پا رہے ہوں گے آج کل ایمیس رسمیہ کے ساتھ رانو منڈل جی گانا گا چکے ہیں تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو جیسے کی آپ کوئی بھی کام جیسے کی سپیشیلی فر یوٹیورز یوٹیوب کریٹرز یا پھر آپ کوئی بھی بزنیس کرتے ہیں تو کام کرتے رہیے دوستو کیا پتا آپ کوئی ایک چیز کوئی ایک ویڈیو جو ہے آپ کا وائرل ہو جائے اور آپ کو سکسس ہونے سے کوئی نہیں روک سکے تو یہاں پہ بتاؤں گا دوستو ایک ٹپ جانا چاہوں گا آپ سوشیل میڈیا کو صحیح طریقے سے یوز کرنا چکے دوستو اس کے اوپر میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں سوشیل میڈیا کو اگر آپ صحیح طریقے سے ہی پڑے رہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ بلکل کر رہتے ہیں دوستو آپ کوئی بھی ایک آپ پروفیشنال کام لے لیجیے یا پھر آپ کوئی بھی ایک کام کرتے ہیں آپ کے نیجی لائپ کا جو کام آپ کرتے ہیں یا پھر کرنا چاہتے ہیں اسی سبھی چیز کو آپ ویڈیو کے جاریے یا پھر میسیج کے جاریے آپ اس کو پرموٹ کریں سوشیل میڈیا میں فری پرموٹ کریں دوستو اس میں پیڑ پرموٹ بھی ہے آپ فری پرموٹ کریں جیسے کی یہ بندہ جو ہے ویڈیو سوٹ کر لیے اور اپ لوڈ کر لیے اور دیکھتے دیکھتے وہ کسی 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 کونسا کونسا سوشیل میڈیا پلاٹ فورم میں گیا کسی کو بھی پتہ نہیں لیکن آج وہ پورا بھائرل ویڈیو ہے دوستو یعنی کی بہت ٹرینڈنگ میں ہے تو جیسے کی آج سبھے بھی ایک ویڈیو جو سیجیسن لیسٹ میں یوٹیوب میں دیکھا جو کی سونی کا تھا ساید سونی چینل کا تو وہ جو ہے ہاست 3 ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے یار وہ دوستو وہ جو ویڈیو ہے ٹرینڈنگ میں ہے ہاست 3 3 نمبر پہ ہے آئی تنگ اللہ بھر انڈیا میں تو دیکھئے رانو منڈل جی کا جو مطلب وہ ایک سیمپل سی کام کرتے تھے گانہ گاتے تھے سٹیشن میں اور وہ گانے کو سننے والا کوئی نہیں تھا تو وہ جو بندہ ان کو پرموٹ کیا یعنی کہ بھگوان کے طرح آیا اور ان کا ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر دیا سوشیل میڈیا میں تو سارا دنیا سارا بھارت کے ساتھ ساتھ باہر کے دیش کے جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھ پا رہے ہیں سوشیل میڈیا دوستو صرف انڈیا میں یہ نہیں چل رہا ہے بہت سارے جگہوں میں یہ چل رہا ہے اور یہ جو چیز بھائرل ہو جاتی ہے اور وہ وہ تو کہاں پہ بھی دنیا بھر میں پہنچ جاتا ہے دوستو تو سٹار بننے کے بعد انٹریسٹنگ پارٹی یہ ہے دوستو ان کی جو دس سال سے کھوئی ہوئی بیٹی ہے وہ آج ان کے پاس واپس آ چکی ہے وہ کتنا دور سچ ہے وہ مجھے پتا نہیں ہے وہ کھوئی ہوئی تھی کہ بولانی چاہیے آپ سمجھ دار ہیں سمجھ سکتے ہیں تو سڈلی وہ ان کے پاس آ گئی ہے اور ان کو جو ہے بریک میں مل چکا ہے ہمیس ریسمیہ کی طرف سے اور وہ گانا بھی گا چکی ہیں ان کے فلم میں ان کے ساتھ وہ جو تیری میری بلا گانا اتنا تو گانا میں سنا نہیں سکتا پھر سٹرائک بھائی آ جائے گا یوٹیوب کی طرف سے تو جیسے کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے تھے دوستو بہت سارے سجیسن لیسٹ میں وہی ویڈیو وہی ویڈیو بناتے دیکھتے دیکھتے مجھے بھی امائنڈ میں آ گیا میں بھی ایک ویڈیو بنا لاتا ہوں رانو منڈل جی کے اوپر اور سوچ رہا ہوں دوستو یہاں پہ تھوڑا بہت آپ کو موٹیویسن ملا ہوگا چھوٹا سا بندہ ہوں جتنا ہو سکے اتنا گیان سیار کرتا ہوں تو اگر آپ کو اچھا لگے تو ایک چیز ہے تو آپ سیار کریں دوستو تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اور ایک اپیسوڈ میں تب تک کے لئے جائے ہز دوستو